بات کرتے ہیں مبینہ آڈیو سکینڈل کے حوالے سے بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک جا پہنچی یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی نہیں رکھے گی یہ اس کا لبے لباب ہے کیا ملے گا کیا کس کو چلے یاسر آپ بھی صاحب سے نئی خبر لے لیتے ہیں ہم نے کال ایک خبر دی تھی آج تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے آج تو اعتزاز حسن نے بھی کہہ دیا نا تو یاسر صاحب اس مبینہ آڈیو جو ہے اس کے جو موجب تھے اس کے پیچھے جو لوگ تھے جہاں سے بیٹھ کے یہ سارا کچھ ہوا اس کی بھی ایک آڈیو آ رہی ہے اچھا ایک اس گفتگو کی آڈیو بھی آ رہی ہے سباناللہ اور بھائی آپ کو یہ بھی بتا دو کہ ابھی اپلیکیشن تو نہیں دی گئی لیکن پاکستان کے ایک احمد آرین اس پر کام شروع کر دیا ہے اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ چند دن میں بے انتہا اہم شخصیت بے انتہا تو نہیں بڑی ایک اہم شخصیت جو ایسے ایسی ایک تو وہ بے انکاب ہوگی اور ہو سکتا ہے کچھ میری برادری کے لوگ بھی اس آڈیو میں آ جائیں اور ایک شخص جو ہے اس کا بیان بھی آنے والا ہے چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک شخص کا بیان آنے والا ہے جو اقرار کرے گا کہ یہ سارا کام کس نے کس طرح کتنے پیسے دے کے کیا اور اس کے بعد اس کے بیان پر قانونی کاروی مکمل ہوگی اور میں آپ کو یہ بتا ہوں یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا جی کہ جس نے کیا وہ بکتے نہیں صرف وہ نہیں بکتے گا پھر وہ بھی کہے گا کہ جناب مجھ سے فلاں فلاں نے فلاں فلاں کے ذریعے کروایا اور میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں چلے ایک اور بڑا گواہ مل گیا ان کو اس گواہ جو ہے وہ کسی دور میں میڈیا سیل میں ہوتا تھا مریم صاحبہ کے اور بڑا ان کے قریب ترین تھا اور آج کل وہ حکومت کی ایک شخصیت کے بڑے قریب ترین ہے آج کل وہ حکومت کی ایک شخصیت کے بڑے قریب ترین ہے اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا تھا ان کے دور میں وہ کس کس طریقے سے ہوتا تھا اور اب وہ کون کون کرتا ہے اور اس کون کون کرنے تا کس تک چیز پہنچ چکی ہے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو مبینیا آڈیو سامنے آئی ہے اور یہ واقعی چیزیں آئی ہے یہ آج سے کم از کم چھ ماہ پہلے تیار کر لی گئی تھی اس کے لیے توین کیا جا رہا سا کچھ تبادلوں کا کچھ تائیناتیوں کا اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس سے ہمیں اس طریقے سے ریلیف ملے گا رانہ صاحب پیشیوں کا انتظار نہیں ہو رہا تھا یہ اس کے بعد ہی سارا کچھ ہو رہا تھا پیشی ہیں تو جب چاہتے ہیں جس طریقے کو چاہتے ہیں ڈلوا لیتے ہیں اگلی تاریخ پہ پھر آپ اپنا لائر چینج کرنے کیا ہوگا قانون میں بڑے بڑی چیزیں موجود ہوتی ہیں یسر اور یہ جتنے دن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ دن بعد ہم شاید اگلے ہفتے میں جب پروگرام کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی یہ آپ کو مصدقہ باتیں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی اس مبینہ سکینڈل میں اعتزاد حسن نے درست کہا ہے اعتزاد حسن صاحب نے کہ یہ خود پھس گئے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں اتنا کچھ آپ کے بعد ثبوت ہو اور آپ آکے عدالتوں میں اس کا دفاع بھی نہ کریں میرے پاس اتنا ہوتا ہے مجھ پہ یہ الزام ہوتا اب معاملہ کیا ہے معاملہ تو یہ ہے آپ اپنے رسیدیں دکھا دیں معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے مان لیں جن کے آپ کو غلص سزا ہوئی آئیں آکے ثابت کریں ثابت کیوں نہیں کرنا اس لیے کہ آپ پکرے گئے میں پھر آپ کو یہ مصدقہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک آر ڈیو ایسی میں آئے گی جس میں یہ کچھ لوگوں کی گفتگو ہوگی پھر ایک شخص کا بیان بھی آنے والا ہے اور جس کا یہ بیان آنے والا ہے وہ اس کے بیان کے بعد بری حلچل مچے گی تو پھر اپوزیشن جماعتیں کہاں کھری ہوں گی یہ دیکھنے والی چلیں اس کو ہی لنک کر کے آگے بڑھتے ہیں آپ نکل اشارہ دیا تھا کہ کچھ انجیوز اس میں ملوث ہیں اور کچھ انجیوز کی فنڈ ریزنگ کی وجہ سے بہت ساری کانفرنسز جو ہیں وہ شیئے پکڑتی ہیں اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستانی حکومت ان انجیوز کے خلاف یا ان اناثر کے خلاف کیا کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتی؟ ارادہ نہیں رکھتے کاروائی شروع ہو گئی ہے تیرہ انجیوز ہیں جن پر کاروائی شروع ہو گئی ہے اب ہوا کیا ہے انجیوز نے پیسے اب پوری پلاننگ سے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہم فلان جیس کی مد میں پیمر دیں گے کہ آپ نے فلان ایونٹ کروانا ہے جو قانون آئین سے متسادم نہ ہو ہم نے آپ کو پیسے دے دی ہماری ذمہ داری ختم اب آپ نے اس کے اندر جو مرضی کرنا ہے سب کچھ ان کی مشاورت سے ہو رہا تھا آپ مجھے ایک بات تو بتائیں یہ جو ایورٹ تین ہوئے ہیں اسلام آباد لاہور دو اسلام آباد میں ایک لاہور میں اس پہ انٹرنیشنل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیف کیوں تھا اس پہ غیر ملکی میڈیا پاکستانی میڈیا سے زیادہ ایکٹیف کیوں تھا یہ تو مجھے بتا دیں ریاست مخالف بات ہوگی اس پر کون کس کو فنڈنگ کر رہا تھا بلکل وکلا اس میں شامل نہیں ہے میں بلکل وکلا کی اکثریت اس میں شامل نہیں ہے لیکن جو اس میں شامل تھے ان کو تو پکڑنا چاہیے گا ان 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 انجیوز پہ کام مکمل ہو گیا اور یہ بہت تیزی سے کام مکمل ہوا ہے کس کے ایکانڈ میں کتنے بیسے گئے کس نے کس چیز کی مد میں پیسے دئیے وہ دن جو فواج صاحب نے ایک اشارہ دیا تھا بلکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور آج شباس گل صاحب نے بھی اس کو کہا ہے تو وہ لوگ آگئے ہیں سکنجے میں جو سکنجے میں آگئے ہیں ان کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی بڑے اہم انکشافات سامنے آئیں گے کہ یہ پیسے جو ملے تھے اس پہ کس کس نے کیا کیا کردار ادا کی ہے کن کی ویب سائٹز بھی اس کام کے لیے بنائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر افراد افری پیدا کرنے کے لیے کون سی انجیوں نے کتنے پیسے دیئے کس کو دیئے اور کون کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اس میں سرکاری افسران نہیں موجود ہیں آپ کو یہ بھی بتا دو کچھ سرکاری افسران جو ہیں وہ بھی ان کے گردن میں بھی بھندہ فٹ ہونے والے ہیں انہیں سرکاری افسران بھی ریڈار کے اوپر ہیں ان انجیوز کے خلاف کاریوائی ہوگی شروع ہو گئی ہوگی شروع ہو چکی ہے جو ملک دشمن ازائم کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور بیرونی امداد انہیں حاصل ہے اور اسی بنیاد پہ آئندہ کاریوائی کا فیصلہ حکومت نے کیا اور اس کا آغاز ہو چکا ہے